حضرت عورت صدیق حضرت عورت صدیق رضی اللہ عنہ کو سنیت جس پہوانے پر تسلیم کرتی ہے وہ نبی پاک کا یار غار ہے آلہ درجہ کا مومن ہے جس کی صوبت قرآن سے ثابت ہے جس کی صحت و سچائی قرآن کے عورات کے میں لکھی موجود ہے اگر اس آیت پر غور کیا جائے جو آیت غار ہے جس میں غار کے اندر سرکار کی معیت ثابت ہے کوئی بھی آلہ علیم پر اس پر غور کرے گا اس کو لازمان اس نتیجے پر پہنچنا پڑے گا حضرت عورت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحت ایمان اور عظمت ایمان کی شہادت خود اس آیت کے اندر موجود ہے حضرت عورت عورت صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے چلنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پوری قوم کو لے کے جلنا اور بیر احمر کے کنارے پر پہنچنا ان دونوں منظروں کو آپ لگاہوں کے سامنے رکھیں وہ بھی پیمبر ہے یہ بھی پیمبر ہے سرکار کل کائنات سے سب سے پہلے وہ شخص ہے جو ہر دوسرے سے حفظ ہے اور موسیٰ علیہ السلام سرکار کے بعد تیسے درجے پر وہ شخصیت ہے جو با اتفاقِ آلہی تمام علماءِ عقائد کا اتفاق ہے کہ سرکار سے تیسے نمبر پر کل کائنات میں ان کے ساتھ بوری قوم ہیں ان کے ساتھ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطرہ ان کے لیے بھی ہے خطرہ ان کے لیے بھی ہے وہ بھی گھر چھوڑ کے نکلے ہیں یہ بھی گھر چھوڑ کے نکلے ہیں اس موقع پر دونوں کی سٹیٹمنٹ بیان کرتے ہیں اس کو ریکارڈ جزا قرآن نہیں کیا ہے اس پر تفسرہ کرتے ہیں پھر پتہ چل جائے گا کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کی لیگل ویلیو کتنی ہے جس وقت موسیٰ علیہ السلام نکلے تو کیا فراتے ہیں میں اپنے رب کی طرف روانہ ہو رہا ہوں رب میری رانوائی کرے گا میرا رب میرے ساتھ جب آپ کے ساتھ ہمارے ریکارڈ کے مطابق بیس لاکہ دیں اور بیبلیکل سائنسز کی تعلیمات کے مطابق دس لاکہ دیں دس لاکھ ہوں یا بیس لاکھ لاکھوں تو ہیں لاکھوں کی بوجودگی میں کہتے ہیں میرا رب میرے ساتھ ہے بندے کتنے ہیں رب صرف آپ کے ساتھ کیوں کا وجہ یہ ہے کہ ان میں وہ بندے بھی ہیں جو مشکوک ہیں جن کا ایمان صحیح نہیں ہے اس لیے یہ کہنا واقعات کے خلاف ہے کہ ہم سب کے ساتھ ہیں رب سچے ایمان والوں کے ساتھ ہے جن کا ایمان زکا ہے رب ان کے ساتھ نہیں ہے آپ کا یہ فرمانا ہے کہ رب میرے ساتھ ہے کیونکہ سامری بھی بھی موجود ہے سامری امتِ مصوی کا منافق ہے ظاہری طور پر وہ ان کے ساتھ چلتا ہے باطری طور پر وہ کافروں کے ساتھ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انما یا رب بھی بیر اخمر کے کنارے پر کھڑے ہیں کہتے ہیں میرا میرا بھی میرے ساتھ ہے میرا رب بھی میرے ساتھ ہے لیکن جو غار میں ہیں تو سرکارت والا مزامن روائے اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے ادھر انہوں نے سب کا نام نہیں لیا بندے مشکوک ہیں سامری بھی ہے بیز میں قیرون بھی ہے یہ کہیں اللہ ہم سب کے ساتھ ہے تو سچائی نہیں اس نے کہا انہمائیہ واحد کا سیگا ہے سنگلر نمبر ہے فس پرسن ہے سنگلر نمبر ہے سیگا یہ زمینہ ہے واحد متقلم کی کہتے ہیں میرے ساتھ ہے کیوں باقیوں کا ساتھ ساتھ نہیں شمار ہوتا اس لیے کہ انہیں کافر بھی موجود ہیں ان کا ایمان مشکوک ہے مگر اس سرکار نے کہا ان اللہ معانا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے اگر حضرت عبود صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ایمان مشکوک ہوتا تو کبھی یہ نہ فرما دے اللہ ہم دونوں کے ساتھ بات سمجھ آئی ہے کہ ان کے ایمان کی سچائی کی شہدت خود قرآن مجید کے اندر بوجود ہے خیر الخلق كل ہمی اللہ حب düşinho لیے کہ کپھیل کپی تو کپی تو 깊 پی ساتھ ہے مجید کے اندر بوجود ہے اور مجید ہیں کپپو بین بشک مجید تپنا مکر